مرحلہ وار نرمی کی جائے گی مرحلہ وار نرمی کی جائے گی جون تک توسی جانچ پرتار کے وقت میں پانچ دن کا اضافہ امیدواروں کی ہتمی فہرز تیس جون کو جانی ہوگی انتخابی اکھارا تیار بڑے بڑے جوڑ پڑنے کا امکان ایاز صادق این اے 131 لاہور سے بھی کھوٹ پڑے این اے 158 ملتان سے یوسف رضا گلانی امیدوار ہوں گے سراج الحق کا این اے ساتھ سے انتخاب لڑنے کا ارادہ نون لیگ نے فیصل آباد کے ساتھ حلقوں میں چہرے فائنل کر لیے این ایک سو دو میں تلال چودری کو ٹکٹ مل گیا این ایک سو چھے رانہ سناؤلہ کے سپورٹ این ایک سو آٹھ سے آبچ شہر علی قسمت آسمائیں گے جمشید دستی کی گدہ گاڑی پر انوکی انٹر پرویز مشرف کا چترال جھنگ گوادر اور کراچی سے الیکشن رنے کا پلان سابق صدر عدالتی احکامات کی پاوندی کریں گے شناختی کارڈ بلوک کرنا سمجھ سے بالاتر ہے ڈاکٹر محمد عمجت کی میڈیا سے تفتگو میں پروفیسر حسن عسکری رزوی حلف اٹھاتا ہوں پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا فیصلوں پر اثر انداز ہونے نہیں دوں گا پنجاب میں حسن عسکری کی حکومت شروع نگران وزیراعالہ کے عہدے کا حلف اچھا لیا شہباز شریف سمیت مسلمی گنون کا کوئی رہنما تقریب میں شریف نہیں ہوا حکومت ختم ہوتے ہی لمبا چوڑا پروٹوکول بھی ختم شہباز شریف کی سیکیورٹی پر تائنات ایک سو چیاسی اہلکار اور اٹھارہ گاڑیاں واپس بلالی گئیں نفری میں ایلیٹ فور سمیت زلے کی پولس شامل ایلیکشن سے قابو سیاسی پنچیوں کی اڑان پالیسی سے ایک سلاف پر سابق وزیر وفاقی وزیر کوئیوم جتوئی ہیں پیپلز فاتھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا پورے پینل سمیت آزاد حیثیت سے ایلیکشن لڑیں گے پاور سیکٹر میں ناکامی کا کون ذمہ دار عمران خان کا نگران وزیر آزم ناصر الملک کو خط بجری بہران کی حقیقی صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ نواز شریفے سابق صدر کو نشانے پر لے لیا مشرف جیسے شخص کو کیسے گیرنٹی دی جا سکتی ہے کہاں گیا آئین، قانون، آرٹکل، چھے اور سارے مقدمے ایک تراث سنگین غدداری کے دوسری جانب ایلیکشن لڑنے کی مشروط اجاست مل گئی صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو نواز شریف کے قوم اور پارلیمنٹ سے خطاب میں قطری خط کا ذکر نہیں سابق وزیر آزم نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن فلیٹس خریدے اعتصاب عدالت میں خود کو کلیر کیا نہ اپنے بچوں کو ہیون فیلڈ ریفرنس میں نئے پروسیکیوٹر کے دلائل مکمل شریف خاندان کے خلاف نئے بچوں سے ایک اور ڈیڈ لائن کل ختم ہو رہی ہے اعتصاب عدالت میں وقت بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی قوم کے چون ارب روپیر دھکارے گئے کیوں نہ قرض معاف کرانے والوں کی جائدات ضبط کرنے چیف جسٹس برہم انیس جون سے روزانہ کی بنیاد پر سماس کا فیصلہ دو سو بائیس افراد اور کمپنیوں سے جواب طلب کراچی والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہب ڈیم میں صرف ایک ہفتے کا پانی باقی رہ گیا بارش نہ ہونے کی صورت میں صورتحال سنگین ہونے کا خطشہ ذلاغر بھی سب سے زیادہ متاثر ہوگا حکومت کب چاہتے ہیں پانی کی قلت سے متعلق از خود نوٹس کی سبات سپریم کورٹ نے جڑوا شہروں میں غیر قانونی ٹیوب ویل کی تفصیلات دس روز میں طلب کرنی مبینہ غیر قانونی ہائیڈرنٹس چلانے والوں سے بیان حلفی لینے کی بھی ہدایت کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رینجرز اور پولس کا مشترکہ آپریشن گھر سے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت دوم و زندگی درختار سینئر سیاستدان اور عوامی تحریک کے سربراہ رسول بخش پلیجو کی آبائی علاقے بھی تتفین نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شفیات کی بڑی تعداد شریف روز 29 سیاسی محکمہ موثنیات نے 16 جلائے بھروس ہفتہ اس کی پیش کوئی کر دی سرکاری ملازمین کی موٹیں ایک نہیں دو نہیں پوری بان شکریوں کی تجریف ہر طرف ہریالی بہتے جھرنے اور حسین نظارے اسلام آباد کا خوبصورت تفریح مقام شاہ درہ شدید گرمی میں قدرت کا تحفہ سورج نے سیور دکھائے تو روزے دار دوڑے چلے آئے مرحلہ وار نرمی کی جائے گی ایسا بھی بتایا جا رہا ہے جی ہاں دونوں مالک کے درمیان سرد محری جاری تھی اور اس میں اچھی خبر آ رہی ہے اور وہ یہ کہ باکستان اور امریکہ کے درمیان اب آلہ سیاسی اور عسکری سطح پر رابطے ہوئے ہیں جن میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق ہوا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اعتماد کی بحالی کے لیے دونوں اطراف سے آئد پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کی جائے گی اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں مالک کے جو سفارتکار تھے ان پر کچھ سختیاں کر دی گئی تھی مخصوص ایریا سے باہر جانے پر ان پر پابندی تھی اور اس کی اجازت لینا لازمی تھی اسی پر بات کریں گے دنیا نیوز کے ڈمائن دے عیسیٰ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہے اسی حالیت دنوں میں جو رابطے ہوئے ہیں آرمی چیف کی سطح پر یا مائک پینس کا ناصر الملک کو فون کرنا یہ تمام باتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں جو بالکل جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے سمر کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو آلہ سطح کے سیاسی اور اکثری رابطے ہوئے ہیں اس میں دونوں مالک کی گزرشپ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ تناؤ کو اب مرحلہ وار کم کیا جائے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تناؤ تھا اس کے باعث گزرشتہ ماہ گیارہ مائی کو امریکہ نے پاکستانی سفارتکاروں اور سفیروں اور ان کے خاندان اور ان سے جڑے افراد کی نقل و حرکت جو ہے وہ سفارتخانے کے چالیس کلومیتر کے دائرے تک محدود کر دی تھی اور اس کے جواب میں پاکستان نے یہ پابندی آئد کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف دیگر پابندیاں بھی امریکی سفارتخانے کے اہلکاروں اور سفارتکاروں کے اوپر آئد کی تھی اور اب یہ بریک تھو ہوا ہے لیکن اس میں یقیناً اس کے ایک ٹائم لائن سیٹ ہوگی دونوں جانب سے اب آپریشنل سطح پر افسران جو ہے وہ بیٹھیں گے اور تیہ کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو کم کیا جائے گا پہلے امریکہ جو ہے وہ پابندیاں کہ وہ نرم کرے گا اور اس کے جواب میں پھر پاکستان جو ہے وہ پابندیوں میں نرمی کرے گا اور عیسیٰ اس سلسلے میں کوئی آلہ سطح کی ملاقات بھی تیہ پا سکتی ہے دیکھئے آلہ سطح کی ملاقات ابھی تک اس کا کوئی انڈیا تو نہیں دیا گیا کیونکہ جو یہ تیہ ہوئی ہے یہ بات یہ آرمی چیف کی اور امریکی سیکرٹری خارجہ کی سطح پر ان پرنسپل یہ ڈیسیزن ہوا اس کے بعد صدر نائز صدر نائز پینس نے جو ہے وہ ٹیلی فون کیا اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً آپریشنل سطح کی بات رہ جاتی ہے جس کو ٹیہ کرنے کے لیے یقیناً سفارت خانے سے ہمارے جو ہے وہ افراد اور ادھر سے امریکی امبیسی یا سٹیٹ اپارٹمنٹ کا کوئی نمائندہ جی ہے وہ بیکٹ سے اس کی آپریشنل ڈیٹیلز پیہ کر لیں گے بہت شکریہ آپ کا عیسیٰ رقوی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے دوسری جانب نگران وزیراعظم ناصر الملک زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا پہلا اجلاس شروع ہو گیا ہے اجلاس میں چیئرمن جوائن چیفز اور تینوں مسلح فاج کے سربراہان شریک ہیں اس اجلاس میں وزیر خارجہ وزیر دفاع عبداللہ حسین حارون وزیر خزانہ شمشاد افتر بھی شریک ہیں ساتھی ساتھ مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئے بھی اس اجلاس میں شریک ہیں تو نگران وزیراعظم ناصر الملک جن کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا پہلا اجلاس جو کہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اس اجلاس میں آپ کو بتائیں کہ چیئرمن جوائن چیفز اور تینوں مسلح فاج کے سربراہان شریک ہیں عابد ملی کمر ساتھ ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں عابد بتائی گا اب تک کہ اجلاس میں کیا بات ہوئی ہے اور کنمور پر تبادہ خیال کیا جا رہا ہے نگران وزیراعظم ناصر الملک کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا پہلا اجلاس تھا جس میں چیئرمن جوائن چیفز اور تینوں مسلح فاج کے سربراہان وفاقی وزراء اس کے علاوہ کومی سلامتی کے مشیر اور دیگر جو ہے وہ دی جی آئی ایس آئی اور علا حکام شریف